اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ امید ہے جو انویس کرتے ہیں پیسہ سودی سسٹم پہ دیتے ہیں وہ کیا ہمیشہ سیف رہتے ہیں سودی سسٹم کی ایک انٹرنسک پرابلم ہے جو ہے سائیکلکل ریسیشن سائیکل کے اندر جیسا پیہ گول گھومتا ہے تو جو ایک حصہ اوپر تھا وہ گول گھوم کے واپس اوپر آ جائے گا یا نیچے تھا تو گول گھوم کے واپس نیچے آئے گا یہ ہے سائیکلکل ریسیشن تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سائیکل سے گزرنا ہی ہوتا ہے انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر آٹھ سے دس سال کے اندر ایک ریسیشن آنا ہی ہے کیوں کیا مطلب ریسیشن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اب تمہیں پرافٹ ہوا لاؤس ہوا تمہیں تو سود دینا ہی پڑے گا اب کبھی ایکنومک سرکمسٹینسز جب زیادہ ہی خراب ہو گئے تو تب کیا ہوگا کہ جو شک سود دینا ہے اسے وہ کیا کرے گا نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا اب وہ شک سود نہیں دے سکتا تو اسے کیا کرنا ہوگا اب اسے کیا کرنا پڑے گا جب سود نہیں دے سکتا مثال کے طور پر کسی نے ہوم لون لیا ہوم لون لیا تو ہوم لون کے اندر ہم دیکھتے ہیں سودی سسٹم والے بھی کئی ساری نیچے فوٹ پرنس میں کئی چیزیں لکھتے ہیں اور کئی چیزوں کی وجہ سے باتیں ہوتی ہیں جو لوگ ریالائز نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے کئی بار فلوٹنگ ریٹ ہوتا ہے فلوٹنگ ریٹ کے اندر جو سودی ریٹ ہے جو بتایا گیا تھا جب مارکت سرکمسٹرانسز چینج ہوتے ہیں تو بینک وہ سودی ریٹ بڑا بھی سکتی ہے فلوٹنگ ریٹ کے حساب سے وہ پرائیس جتنا سود لے رہی تھی اس سے زیادہ بھی لے سکتی ہے اب جب زیادہ ہو گیا تو کئی بات کیا ہو جاتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسن جو ریسیشن ہوا اس میں ہوا کیا ہوا ببل جو برسٹ ہوا وہ اس طرح سے برسٹ ہوا کہ لوگوں میں سودی لونز لیے ہوئے تھے اور بہت آسانی سے لونز اویلبل کیے جائے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کی بھی ایک ریالٹی ہے کہ ہر عفتے میں ایک دو کال آتے ہیں کہ آپ کو لون دیا جا رہا ہے ہم آپ کو لون دینا چاہتے ہیں آپ کا لون پاس ہو جائے گا کرو اب یہ ایک کامن چیز ہے کنٹینیوسلی لوگوں کے اندر یہ ڈیمانڈ کریئٹ کیا جاتا ہے ایک آدمی اچھا خاصا رہ رہا ہے چھوٹے گھر میں خوش ہے اسے کہا جائے گا نہیں تمہارے سپنوں کا گھر اور ایک اچھے سے گھر کی فوٹو بتائی جائے گی اور فوٹوز میں بتائی جائے گا ایسے کہ بیوی بہت خوش ہے بچے خیل رہے ہیں تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ بڑا گھر ہوگا نا تو میری بیوی جو ہے نا بہت خوش ہو جائے گی اور بچے یہاں سے وہاں بھاگیں گے ہر جگہ خوشحالی دکھے گی لیکن یہ ایک ڈیسیپشن ہے تھوکہ ہے کیونکہ حقیقت میں یہ اچھا بڑا گھر اور اچھا فرنیچر ہونے سے بیوی خوش نہیں ہونے والی یا بچے خوش نہیں ہونے والی یا زندگی میں خوشی آنے نہیں والی خوشی تو یہ اللہ کے طرف سے ہوتی ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حیاتن تویبہ دے دے گا قرآن کی سورہ سکسٹین آیت نمبر نائنٹی سیون ہے حیاتن تویبہ ایک پاک زندگی دے گا تو یہ خواب ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر آنے کے بعد خوشی نام کی چیز نہیں ہوتی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اچھے سے اچھا گھر ہے اچھے سے اچھا فرنیچر ہے سی ویو والا گھر بہترین قسم کے ٹاور میں لیکن نین کی گولی کھا کے سنا بڑھتا ہے کیوں؟ یہ چیز کا کنیکشن ضروری نہیں ہے اب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے اپنی کپیسٹی سے آگے کل کے پیسے آج خرچ کر رہے ہیں کل کے پیسے آج خرچ کر رہے ہیں فضول خرچ کی طرف بڑھتا ہے سودھی سسٹم سے آدمی فضول خرچ کی طرف بڑھتا ہے فضول خرچ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے سیونگ کم ہوتی ہے سیونگ کم ہوتی ہے انویسمنٹ کم ہوتا ہے انویسمنٹ کم ہوتا ہے لیکن جب کریڈٹ کارڈ لے کر نکلے گا تو کل کے پیسے آج خرچ کرو ابھی لوگ خرچا کرو تو خرچ کرنے کے اندر کیا ہوگا اب وہ اپنی کپیسٹی سے زیادہ خرچ کر لے گا زیادہ خرچ کرے گا تو سیونگ کر پائے گا سیونگ نہیں کر پائے گا جب لوگوں کی سیونگ کم ہوگی تو سیونگ کم ہونے کی وجہ سے انویسمنٹ کم ہوگا انویسمنٹ کم ہوگا بزنس کم ہوگا بزنس کم ہوگا ایمپلائمنٹ کم ہوگا پوری ایکانومی نیچے آئے گی سودھی سسٹم کی بیعہ سے آگے دیکھئے کہ اس نے لے لیا گھر سودھ پر کیونکہ بہت ساری ایڈوٹائزن چلائے گئی ایزی لون آسانی سے ڈاکیومنٹس پرسیس ہو جائیں گے اتنے گھنٹے میں اپرویول مل جائے گا اب لے لیے انہوں نے سودھی لونز جب سودھی لونز لے لیے تو مارکٹ بڑھتی جا رہی ہے مارکٹ اوپر جا رہی ہے کیونکہ یہ سودھی لونز ایزی لی آویلبل کیے جا رہے ہیں جب بڑھتی آ رہی ہے بڑھتے بڑھتے جب ایک سٹیج آیا اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب سودھ دینا ہے تو سودھ دینے کے اندر ایک شخص نہیں دے پا رہا ہے لے تو لیا خواب دیکھ کر کے لیکن جب سودھی لون دینے کی بات ہے تو دے رہا ہے دے رہا ہے ایکانومی کا تھوڑا ڈاؤنٹرن آیا تو ڈاؤنٹرن آنے کے بعد وہ نہیں دے پا رہا ہے جب نہیں دے پا رہا ہے تو ایک سٹیج آ جائے گا جب بینک آ جائے گی قبضہ کرنے کے لئے باہر نکلو گئے ہے تمہارے خواب اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے ایک سٹیج آ جائے گا جب اس نے گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ نہیں دے پایا گا تو کیا ہوا گھر چھوڑا کسی اور نے بھی گھر چھوڑا کسی اور نے بھی گھر چھوڑا ایسے بہت سارے گھر مارکٹ میں چھوٹنے لگے جب چھوٹنے لگے ڈیمانڈ کم ہو گیا ڈیمانڈ کم ہو گیا سپلائے بڑھ گیا سپلائے بڑھ گیا پرائیسز کم ہو گئے پرائیسز کم ہو گئے اس قدر ہو گئے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر پچاس لاکھ میں گھر لیا تھا وہ گھر کی مارکٹ ویلیو پچیس لاکھ ہو گئی اور اس نے جتنا بھی سودھی لون بھرا ہے فورٹی سکس لاکھ ہو گیا وہ گھر آج پچیس لاکھ میں مل رہا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو میرا کلیر کٹ لاؤس ہے میں یہ گھر کا سود کیوں دیتے رہوں تو وہ یہ گھر کو چھوڑ دیتا ہے وہ بلتے ہیں میں ایسا کروں کہ وہ لینا ہے تو میں کبھی نہ کبھی وہ لوں گا پچیس لاکھ میں جو مل رہا ہے میں یہ کیوں بھرتا رہوں گا اب جب لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کے نکلے گئے تو بینکز کے پر کیا ہوگا جو بینکز جو مین سودی انسٹیٹیوشن ہے جو اتنا سارا پیسہ کنٹرول کرتی جن کے ہاتھ میں اتنا سارا پیسہ ہوتا ہے انہیں بھی اس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے کہ سیکلیکل ریسیشن کے اندر یہ لوگ بھی ایک سٹیج پر جا کر خود نہیں بچیں گے جو سودی نظام کے چلانے والے ہیں اور خود انہیں ڈوبنا پڑے گا جیسے اے آئی جی کے ڈوبنے میں جو ہم نے دیکھا کہ امریکن انشورنس گروپ کا جو بہت بڑا بینکنگ کوپریشن ہے ان کے ڈوبنے کے ساتھ مور دین سیون ہنڈریڈ بینکز امریکا میں وہ سٹیج پر ان کے ساتھ میں ڈوبی کیسے ڈوبی کیونکہ یہاں پر ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے جو گھر چھوڑنا چورو کر دیا انہوں نے تو لون دیا ہوا تھا ان کا جو سود آنا تھا وہ تو گیا اب وہ پورا ان کا لوس ہو گیا وہ گھر اتنے سارے ان کے پاس پڑے ہیں اور گھر بیچیں گے گھر کا پرائس تو کم ہو گیا مارکٹ ویلیو جو گھر زیادہ میں خریدے ہوئے ہیں جس کے پیسے وہ دے چکے ہیں پچاس لاکھ تو وہ گھر آج پچیس لاکھ میں بک رہا ہے لوس کس کا ہے وہ بینک کا لوس ہو رہا ہے کیونکہ فائنالی گھر تو آ گیا لیکن گھر کی مارکٹ ویلیو کم ہو گئی تو اس طرح سے انہیں بھی ڈوبنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے لوسز ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیشن کے اندر فائنالی یہ سسٹم کے اندر جو ٹاپ لیول پر ہے انہیں بھی ایک سٹیج پر جا کر مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو سیونٹی فائی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یم حق اللہ الربا اللہ سود کو مٹا دے گا سود کو اللہ مٹائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جہاں انہوں نے کہا کہ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے صحیح الجامع حدیث نمبر ٹری فائی فوٹو کہ سود چاہے زادہ ہو تو بھی اگر سود زادہ بھی ہے تو بھی فَإِنَّا عَقِبَتَهُ تَسِيرُ الْاقَلَّ آخر میں وہ کمی ہو جائے سود سے آماؤن زادہ دکھ رہا ہے زادہ دکھ رہا ہے لیکن آخر میں وہ کم ہی ہو جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہی ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دنیا کے اندر کتنے سارے پرابلمز ایکنومک پرابلمز کتنے سارے چیزیں مشکل ہیں سودی نظام کی وجہ سے ہی آئے ہیں اور اس کے اندر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ سودی نظام سے اور کیا پرابلم ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی کنٹریز کو کنٹرول کرنے کا سسٹم کئی کنٹریز میں آپ کو جو چیز لانا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سودی لون دے دو اور سودی لون دے دو پھر وہ سودی لون جب بھر نہیں پائیں گے تو ریفارمز کے نام میں ان کی جو چیز کو جا کر آپ کو ٹک آور کرنا ہے ان کی جو ایسیٹ کو جا کر ٹک آور کرنا ہے بڑی چیز ہے اور کیسے اپنی پالیسیز پوری دنیا پر نافذ کی جا سکتی وہ ہے سودی نظام کے ذریعے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے بہت ساری کنٹریز آزاد ہونے کے باوجود ایک گلامی والے سسٹم کی طرف آ جاتے ہیں جس بکوز انہوں نے سودی نظام کو چنا اور سودی سسٹم کو کنٹرول کرنے والے جو ویسٹڈ انٹریس ہے وہ جیسے جاہے انہیں ٹویسٹ ان ٹرن کر سکتے ہیں لیکن یہ فائنل ہی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بس ایک مختصر سا ڈسکشن ہے سودی نظام کی برائی کے بارے میں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو جنگ کا اعلان ہے جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ فازنو بھی ہر بھی من اللہ ہی وہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے تو یہ جنگ کی ہی بات ہے کہ کس طرح سے اتنے سارے پرابلمز دنیا میں کریئٹ ہوتے ہیں سودی سسٹم کی وجہ سے آج جو یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے کہ سودی سسٹم کی علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ ایکچولی اس سودی سسٹم کی پروگرامنگ کی گلامی والی سوچ ہے جہاں پہ لوگ اس طرح سے پروگرام کر دیے گئے ہیں کہ سود کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو میں سودی کام ہی کرنا ہے نہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں تو ایسی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے جس کو ڈرگس کی عادت لگ گئی ہے اسے یہ تھنکنگ آ جاتی کہ ڈرگس سے بغیر میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا ڈرگس سے بغیر دنیا میں کوئی رہ ہی نہیں سکتا ڈرگس تو لینا ہی پڑے گا دنیا کے انسانوں کو یہ ایسی سوچ اگر کسی کے نہ پیدا ہو گئی یہ وہی بات ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس چیز سے باہر قدم رکھنے میں کیا رکھتے ہیں اس چیز کے مطالق ہماری انڈرسٹینڈنگ اس چیز کے بارے میں کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اللہ نے اس اجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام تو یہ ایک چیز کے بعد اگر یہاں تک آپ کوئی سوال پوچھنے یا کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ جو کب بنانے میں اس کی کوسٹنگ پندرہ پیر پڑھ رہی ہے اور اس کا سیلنگ پرائز اور کسی کو اگر پارٹنر شیئر کرتا ہے تو کسٹنگ اس کی بڑھتی ہے اگر انڈرسٹ پہ اگر اس کا پانچ رپیہ ہی پلس ہوتا ہے اور کسی کو جب اس میں شیئر رکھے گا جیسے 50 پرسن پندرہ پہ اس کی کسٹنگ پڑھی اور تیس میں بیچ رہا ہے تو ساڑھے 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 روپیہ جائے گا دونوں کو اور یہاں صرف پانچ رپیہ اس کا پلس ہو رہا ہے تو اس کو بیس روپیہ میں کسٹ پڑھے گی اگر انڈرسٹ کو تھرہو لیتا ہے اور ایسے اس کو بائیس روپیہ پچاس پیسن پڑھے گا یہی نا تو اس کو ایسے تو مہنگا پڑھ رہا ہے اگر کسی کو پارٹنر لیتا ہے کسی انڈرسٹر کے تھرہو اگر کرتا ہے جزاک لکھ ہے بھائی نے ایک بہت اچھا سوال بچھا ہے کہ ہم نے جو مثال دیکھی یہ کب کی کسٹ پندرہ روپیہ پڑھ رہی ہے تو دس روپیہ اس کا پروفیٹ ہے لیکن وہی شخص اگر پارٹنر لیتا ہے تو پارٹنرشپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ اسے کم یا زیادہ لینا پڑے لیکن سکٹی فٹی اگر ہم لیتے ہیں پارٹنرشپ نیگوشیبل ہے پارٹنرشپ نیگوشیبل ہے نورملی کیا ہوتا ہے کہ انویسٹر کا کتنا کمپوننٹ ہوگا کرنے والے کا کتنا کمپوننٹ ہوگا دونوں کا پروفیٹ شیئر کتنا ہوگا یہ نیگوشیشنز پر ہے لیکن اس میں بہت اہم فرق ہے فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کپ اچھی ڈیزائن کا نہیں بنا ایک بھی پیس بکا نہیں پورا کے پورا ڈیٹ سٹاک ہو گیا یا یہ چیز جو تیس روپے چالیس روپے میں بکنا تھا وہ چیز بک رہی ہے سات آنٹ روپے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مارکٹ کا ڈیمانڈ چینج ہو گیا کپ تو صحیح بنا تھا لیکن نوارکٹ ٹرینڈ چینج ہو گیا بکے نہیں اس کے کپ سے اب سود تو اس کو دینا ہی ہے لیکن پروفیٹ میں ایسے تھوڑی اسے دینا ہی ہے پروفیٹ تو ہوگا تو پروفیٹ لیکن اگر لاؤس ہو گیا تو لاؤس میں بھی تو شیئر ہوگا اب یہاں کیا معاملہ ہے اس کا جو رسک ہے سود میں وہ ہنڈڈ پسنٹ رسک اس کا ہے لیکن پروفیٹ اینڈ لاؤس شیئرنگ میں اس کا رسک کتنا ہے اس کا رسک بھی بٹ رہا ہے جب وہ پروفیٹ اینڈ لاؤس شیئر کرتا ہے تو اس کا رسک بٹ رہا ہے جس نے کیپٹل لیا وہ رسک بھی سنبھال رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ بزنس کے اندر زیادہ فیوریبل کا ٹرم بھلے ہی اسے فیوریبل سیچوئیشنز میں ایسا لگے گا کہ میں سود پہ لوں گا تو بیٹر ہوگا اسے ایسا لگے گا لیکن آخرہم قلہ تسیرو الہ قلہ آخر میں اسے کم کی طرف جانا ہوگا سود سے اگر لگتا ہے زیادہ مل رہا ہے تو بھی اینڈنگ میں کم ہو جاتا ہے سود کی یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یم حق اللہ ربا اللہ سود کو مٹائے گا تو سود والی چیز مٹے گی اور سود سے کیا ہوگا اللہ کی طرف سے لانت ملے گی اس کو دنیا آخرت دونوں کی پریشانی بھی ملے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نہ بزنس کے دنیاوی پرنٹ آف یو سے صحیح ہے مجبوری کا ہی آکشن ہوتا ہے تو اس میں ٹریڈنگ جائز ہے کے نہیں سوال یہاں یہ ہے کہ بینک والے جو آکشنز کرتے ہیں بینک والے جو پراپٹی کو سیز کر لیتے ہیں تو جو پراپٹی بیچتے ہیں یا کوئی ایسٹ کو انہوں نے لے لیا گاڑی کو لے لیا وہ گاڑی کو بیچ رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی مجبوری کو ہی انہوں نے لیا ہے اور کسی کی مجبوری جو پے نہیں کر پایا گھر کا انسٹالمنٹ گاڑی کا انسٹالمنٹ انہوں نے لیا ہے تو وہ بینک کے بیچی ہوئی پراپٹی لینا کیسا ہے ایکچولی اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ایک رول ہم یاد رکھیں گے اور ایک اہم بات یاد رکھیں گے مثال کے طور پر یہ شخص کپس بیچ رہا ہے تو ایک آدمی آیا جس کی ہنڈرڈ پسن ارننگ سودی ہے ایک شخص آیا جو ہنڈرڈ پسن سودی پیسے کما کر کے آیا ہے اور اس کے پاس ٹوٹل کے ٹوٹل پیسے سود کے پیسے ہی ہے اس کی کمائی وہ آتا ہے کہتا ہے مجھے سو کپ خریدنا ہے کتنا کسٹ ہے آپ کا پچاس روپے یہ لو سو کپ کے کتنے ہو رہے ہیں فائی تھاؤزن یہ لو پانچ ہزار روپے یہ پانچ ہزار روپے جو کپ بیچنے ہالے کے پاس آئے تو صحیح حلال آئے کیا حرام آئے حلال ہے کیوں ایک رول یاد رکھیے جب ہاتھ بدلتا ہے تو حکم بدلتا ہے ہاتھ جب بدلتا ہے تو حکم بدلتا ہے مثال کے طور پر بخاری کی حدیث ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں تو گوش کی خوشبو پکنی کیا رہی تھی لیکن کھانے بیٹھے تو گوش تھا ہی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گوش کی خوشبو تو آئی تھی تو معایشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بریرہ جو باندی ہیں اسے وہ صدقے میں وہ گوش ملا ہے صدقے میں گوش ملا ہے اور اس نے ہمیں بھی دیا ہے اس طرح سے عوکم اقل اس طرح سے مقفوم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اسے صدقے میں ملا لیکن وہ ہمیں جب دے گی تو وہ حدیعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے صدقہ کھانا حرام تھا صدقے کا مال کھانا حرام ہے لیکن بریرہ کو ملا تو صدقہ ملا بریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جو دیا وہ حدیعہ ہے حدیعہ ہے تو پتا چلا کہ ہاتھ بدلا تو حکم بدلا اب یہ جو اس نے کمایا کیسے کمایا سوت سے کمایا وہ اس کا لکاوٹ ہے حرام کر کے کمایا ہے اس کا لکاوٹ ہے ہمارے پاس جو پیسے آ رہے ہیں کپس کے پیسے آ رہے ہیں تو وہ حلال ہے ہمارے لئے اگر ایسا سوچیں گے تو دنیا میں کتنی تکلیف ہو جائے گی ہمیں شریعت نے کوئی انسیسری مشکل میں نہیں دالا ہے ایک ریالسٹک سسٹم ہے یہ جو ایک انسان جس پر چل سکتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ حقیقی جو ریال چیز کو اچھنا مشکل بنا دیتے ہیں فرکت آ کے کہہ سکیں کہ دیکھو یہ پورے پر ایک عمل ہی نہیں کر سکے پہلے اس کو بہت مشکل بنائیں گے پھر اس پر عمل ہی نہیں کر سکے اسی طرح بینک نے کہاں سے لی کیسے لی بینک بیچ رہی ہے فلیٹ بینک بیچ رہی ہے بینک بھی بیوکوف نہیں ہے جو چیز کی مارکٹ ویلیو مارکٹ ویلیو کے حساب سے ہی بیچی گی ہوں اور ایک شخص ہے جو لینے جا رہا ہے تو بینک نے کیسے کر کے کیا حاصل کی وہ اس کا جواب وہ بینک آخرت میں دینے والی ہے یہ اس کے ساتھ کوپریشن نہیں ہے یہ ایک اوپن مارکٹ میں ایک پروڈک بیچ رہی ہے وہ پروڈک کے بارے میں پرائس نگوشیٹ کر کے ایک انسان لے رہا ہے تو جو لوگ اس میں فیل کرتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ نہیں کرنا چاہتے مت کرو کوئی فورس نہیں کر رہا ہے لیکن شریعہ کے انگلز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی چیز اوبجیکشنبل کوئی کلاوز دکھتا ہی نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ٹرانزیکشن جائز نہیں ہے تو بینک سے بیچے ہوئے بینک بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا نارمل معاملہ تھا کہ یہودی سودی کام کرتے تھے پھر بھی ہمیں حدیث ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا دیا ہوا حدیعہ قبول کیا یہاں تک کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا جس زہر کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی محسوس کر رہے تھے وہ ایک یہودیہ نے دیا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو خریدا ایک مدت کے لئے یعنی کریڈٹ پر ورہنہ در امین حدید اور ڈپوزٹ کے طور پر ان کی جو ڈھال تھی وہ ڈپوزٹ کے طور پر رکھی تھی کہ گروی میں کیا رکھ رہے ہو لے کے جا رہے ہو جو بعد میں پیمنٹ دوں گے سیکیورٹی ڈپوزٹ کیا ہے تو رہن کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈھال رکھی تھی یہ ایک یہودی دکاندار کے پاس پتا چلا کہ نان مسلم کے ساتھ بھی لین دین کر سکتے ہیں ان کا سودی جو بھی معاملہ ہو جو بھی کر رہے ہو اگر یہ کب بیچنے والا یہودی ہے یا کوئی بھی شخص ہے تو بزنس ان کے ساتھ کرنے سے اسلام نے روکا نہیں آگے کوئی سوال یہاں تک ہم لوگ سود کی کچھ کس میں شتڑی کرنے والے ہیں اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے کہا حد بدل تو حکم بدل جاتا ہے کسی کے پاس کوئی ایک الیکٹرونکس لیپ ٹاپ لے کر اس کا دس کا پیس لے کر آ اس نے کہا جبکہ لیپ ٹاپ کی قیمت چالیس آزار روپیہ اور اس کو چار آزار میں بیج رہا ہے اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے چوری کا ہے تو وہ کیا خرید سکتا ہے بہت اچھا ویری گوڈ جزاک لکھ ہے اب بھائی نے ایک سوال پچھا کہ کوئی اگر چوری کا مان لے کے آ رہا ہے یا تو معلوم پڑ گیا یا تو غالب گمان یہی ہے کہ چوری کا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کیسے بھی حاصل کیا چوری کر کے حاصل کیا وہ اس کا لکاؤٹ ہے ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اگر یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ شخص جو بیچ رہا ہے یہ چوری کر کے آیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ چھے قائدوں میں سے ایک قائدہ اپلائے ہو رہا ہے کونسا قائدہ اپلائے ہو رہا ہے وہ لیپ ٹاپ کا مالک بھی نہیں ہے یا مالک کی طرف سے بھی نہیں ہے وہ چور ہے تو یہ کنڈیشن فلفل نہ ہونے کی وجہ سے چوری کا مال ہم خرید نہیں سکتے چوری میں فرق ہے چوری کیا ہے نہ اونر ہے نہ اونر کی طرف سے ہے نہ اونر ہے نہ اونر کی طرف سے ہے اسی وجہ سے چوری کا مال ہم خرید نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ اونر نہیں ہے وہ اونر کی طرف سے بھی نہیں ہے تو ایسا مال جو اونر کی طرف سے نہیں ہو مطلب مثال کے طور پر کوئی آگے کپ لے لے اور بولے میں بیچ رہا ہوں اسے تو جو چیز کا جو اونر نہیں ہے وہ اونر کی طرف سے بھی نہیں ہے وہ چیز کو بیچ نہیں سکتا اور چھے کنڈیشنز ہے جو اسلام کے اندر ایک تجارت کے صحیح ہونے کی اس میں سے ایک کنڈیشن ہے کہ یا تو بیچنے والا اس کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو تو نہ مالک ہے نہ مالک کی طرف سے چور ہے اسی وجہ سے وہ کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی اور اسی وجہ سے یہ تجارت ہو ہی نہیں سکتی تو اگر کسی کو پتا چل گیا کہ چوری کا مال ہے تو خریدنا حرام ہے وہ کلیر کٹ وہ ٹرانزیکشن حلال نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے مال کو باطل طریقے سے مت خواہو تو یہ باطل طریقے سے کھانا ہو گیا گلت طریقے سے کھانا ہو گیا اب میرے بھائیوں ہم تھوڑے سے ایک دفکل پورشن پہ آ رہے ہیں یہ چیز سمجھنا تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے معاملہ کیا ہے کہ کبھی کبھار کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم لوگ سنتے رہتا ہے سنتے رہتا ہے سمجھ میں آتی ہے وہ چیز پھر سے سنتے ہیں تو یہ سب ایزی مجھے معلوم ہے لیکن کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کے لیے وہ چیز کنفیوزنگ ہوتی کیونکہ بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی یہ نہ بھولیں کہ ہم ایک ایسے زمانے اور دور سے بس تھمجھوں کے بارڈر لائن پر ہی ہے جہاں پر جہالت عام ہے اور جو لوگ علم حاصل کیے ہیں وہ بھی ایک پٹیکلر محدود محدود ٹاپکس پر علم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں جائے علم نہیں حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے کوئی نئی چیز آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز سمجھنا مشکل ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے میرے بھائیوں میں کوشش یہ کروں گا کہ آسانی سے بتاؤں اور ہم اب آ رہے ہیں سود کی دو قسمیں دیکھنے کی طرف سود کی دو قسمیں ہم ابھی دیکھنے والے ہیں سود کی دو موٹے طور پر دو کٹیگریز ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سود کی ایک ہی قسم پتا ہے دوسری قسم نہ پتا ہونے کی وجہ سے اس بارے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لیکن سود کی دو قسمیں ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلا قسم جسے کہتے ہیں ربا الفضل یعنی وہ سود جو بڑھنے والا سود اور دوسرا ہے ربا النسیعہ وہ سود جو ڈیلے والا سود تاخیر والا ایک ہے بڑھنے والا ایک ہے تاخیر والا بڑھنے والا سود کونسا ہے اس کی آیت قرآن کی ہے سورہ آل عمران کی سورہ تین آیت نمبر ایک سو تیس یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو لا تاکل ربا سود متخوا ادعفم مدعفہ جو بڑھ کر اضافہ ہو کر ڈبل ٹریپل ہوتا ہے سود متخوا ڈبل ملٹیپلائے ہوتا ہے متخوا وَتَقُلْ لَا اللَّهُ سَ دَرُو لَا لَكُمْ تُفْلِخُون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سود کی ایک قسم ہے جس کے اندر اماؤنٹ جتنا دیئے اس سے بڑھ کر ملے کسی نے دیا ہزار کوئی دے رہا ہے گیارہ سو یہ کیا ہے ربال فضل کہتے ہیں انکریز والا سود دیا ہے آپ کوئی دے رہا ہے ڈبل ملے تاکہ کامیاب ہو جاؤ تاکہ کامیاب ہو جا پیاری رہی بین رہا ہے گو